تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات آپ سن رہے ہیں رزوین ایڈورگ انٹرنیشنل اسلامی ویرکسائٹ یہاں صرف مسلکِ اعلیٰ حضرت اور حضور تاج شریعہ کو ماننے والے علماء اکرام و شورہ اسلام کی نات پاک اور عقائد کو سوارنے والی تقریر اپلوڈ کی جاتی ہیں خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی آپ حضرات اپنے آنکھیں کونفرنس جلسے کی ریکورڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابط کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی واتس اپ نمبر سیون ایٹ سیون ایٹ فائیف سیون فور فور وان سکس سیون اپنے آنکھیں کونفرنس جلسے کیاری سیون اپنے آنکھیں کونفرنس recent Ев сообщ粉 campحنم قوود سکس ساں سکس سین چشم پرنم مسکرا کر چل دیئے چشم پرنم مسکرا کر چل دیئے آگ پانی میں لگا کر چل دیئے حشر میں میں قداب آلو جو خدا نے چاہا تو یہی جلسہ یہی ساغر یہی بھی نہ ہوگا حضرات یہ تھے حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ افضال احمد صاحب قبلہ رزوی خلیفہ حضور تعدو شریعہ شعبہ مرکزی دار الفتہ بریلی شریف جو اپنے خوبصورت لبو لہجے میں قرآن حدیث سے لبریس اردو عدب سے لبا لب بہتی شاندار اور بہتی جامع خطاب فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ حضور تعدو شریعہ نے وہ کام انجام دیئے جس سے بہت سے لوگ تھر تھر کانپنے لگے اور نہ ہو سکا عجیب اتفاق ہے کہ جو مفتی سامنے ابھی تغریر کیا ابھی میں نے اثر کے بعد ہی لکھا کہ مفتی اعظم نے جیسے کر کے نسبندی کا رد مفتی اعظم نے جیسے کر کے نسبندی کا رد اپنے ہاتھوں سے وقار دین نہ جانے دیا جیسے مفتی اعظم نے کر کے نسبندی کا رد اپنے ہاتھوں سے وقار دین نہ جانے دیا ویسے ہی اختر رضا نے ٹی وی کو لکھ کر حرام ویسے ہی اختر رضا نے ٹی وی کو لکھ کر حرام ایک ذرا حکم شرعہ پر ہر بھلا آنے دیا ممبر رسول پہ جلوائے 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 اللیل والنہار ممبر رسول پہ جلوائے ممبر رسول پہ جلوائے آئیے ممبر رسول پہ جلوائے 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 لہد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے انہری رات سنیتی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک شکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبانِ چار یار کی قبر اور یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی و فیروز بختی ہے کہ آج کی یہ مبارک و مسعود شب جس میں ہم اور آپ سانس لینے کی شادتیں و برکتیں حاصل کیے ہوئے ہیں کہ خلیفہِ دوم حضرتِ شیونہ سرکار فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عن کی شہادت کی شب کون فاروقِ عاظم وہ فاروقِ عاظم جن کی بارگاہِ کریم میں برعیلی کے تاجدار یوں خراج پیش کرتے ہیں وہ عمر جس کے عادہ پہ شایدہ سقر وہ عمر جس کے عادہ پہ شایدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فاروقِ حق و باطل امام الحدہ فاروقِ حق و باطل امام الحدہ تیغِ مسلولِ شدت پہ لاکھوں سلام آج جب ہم شدت کرتے ہیں تشلپ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو جن کے ذہنوں میں سلح کلیت کا کول پیدا ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں اتنی شدت نہیں کرنی چاہیے ہم نے کہا شدت کی کوئی حد بتا دیجئے تاکہ ہم اسی حد میں رہے کر کے شدت کریں اگر شدت کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ فاروقِ عاظم کی بارگاہِ کریم میں آؤ وہ فاروقِ عاظم جن کے تعلق سے آمینہ کے لال فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسِرُّ وَمِنْ زِلِ عُمَرِ کہ میرا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے جب وہ شدت کرنے پر آتے ہیں تو مشلح امامت سے ہی امام کو ہٹاتے نہیں ہے بلکہ اس کی گردن مار کر کے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے نعرِ تَقْبِير نعرِ رسالت خلیفہِ دعا حشمت ای شمشی شہرِ کالپی حضور تاج الشریعہ تاریقِ حق و باطل امام الحدہ تیغِ مسلولِ شدت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہمزبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام ابھی آپ نے مرکزی دارُ لِفتا جانِ تُر رضا کے ایک مرکزی حیشیت رکھنے والے مفتی کی زبانِ فیج ترجمان سے شماعت فرمایا کہ اگر عشقِ سلامت ہے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اور میں تو کہتا ہوں اگر آپ عاشقِ نبی بن جائیں دیوانِ مصطفی بن جائیں فرزانِ مصطفی بن جائیں تو ایک اگر ہیں تب بھی لاکھوں بے بھاری ہیں تاریخ کا مطالعہ کھڑو میرے سرکار فاروقِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنوار داہو انہا نے دس سال چھے ماہ چار دن امورِ خلافت کو انجام دیا اور اس مختصرشی پیریٹ میں ایک دو ملک نہیں سیتالیس ملک سرکار فاروقِ عظم نے فتح فرمائے اور اسلام نہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے اس دور کے تمام یہود و نصارہ پریشان ہیں کہ آخری اسلام کی سپیش قدمی کو کیسے روکا جائے انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی اس کانفرنس میں ایک دو یہودی نہیں چھے لاکھ یہیسائی اور یہودی جھمع آئے اور انہوں نے اپنے سب سے بڑے پوپ کو بلایا اور بلانے کے بعد اس پوپ کے ہواریوں نے کہا اے پوپ کیا آپ یہ بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کون ہے جس کی وجہ سے اسلام نہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے کہا بتا کیوں نہیں شکتا ہوں کہا بتا دیجئے کہا وہ کوئی اور نہیں وہ خالد ابن ولید ہے جس کی وجہ سے اسلام نہائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے کہا جب آپ نے ہمیں بتا ہی دیا ہے تو مجمع ہمارا ہے اسٹیج ہمارا ہے منش ہمارا ہے آپ اسٹیج پہ آ جائیے اور اس بات کا اعلان کر دیجئے ہماری اس قوم سے کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان ہوگا جو ماز اللہ اٹھے گا وہ خالد ابن ولید کا کام تمام کر دے گا وہ عیشائی پادری منش پہ آیا اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ بتائے مسلمانوں میں وہ کون ہے جس کی وجہ سے اسلام آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے اسٹیج پہ آ گیا منش پہ آ گیا لیکن جسم پہ لرزہ تاری ہے اپنے آپ پہ کنٹرول لکھنا چاہے رہا ہے رکھ نہیں پا رہا ہے پورا وجود اس کا کام پرہا ہے بولنا چاہے رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا ہے اس کے حواریوں نے کہا پوپ تمہارا تو دعویٰ تھا کہ جب ہم بولنے پر آتے ہیں تو اچھے اچھوں کی بولتی بن کر دیتے ہیں اب آپ کو کیا ہوا کہ چھے لاکھ کے مجموع کو دیکھ کر کے آپ ایسا خوف زدہ ہوئے کہ آپ بول سکنے کی کچھ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں اس نے کہا اس چھے لاکھ کے مجموع نے مجھے مروب نہیں کیا ہے اس مجموع میں نبی کا کوئی دیوانہ ہے جو مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت قلتے رضا کانفرنٹ کہا اس کا کیسے پتا چلے گا کہا ہم بتاتے ہیں تمہارے اس مجمع میں جو سب سے اونچی آواز دینے والا ہو اس کو منچ پہ لاؤ لائے گیا کہا تم کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر دو کہ اس مجمع میں اگر نبی کا کوئی دیوانہ ہو تو اس کو اس کے نبی کا واسطہ کھڑا ہو جائے اعلان کرنا تمہارا کام ہے کھڑا ہونا اس کا کام ہے اس نے اعلان کیا دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ بیچ مجمع سے ایک نحیف و ناتما ایک کمزور نوجمان کھڑا ہو گیا تمام عیشائی اور یہودی اپنی تلواروں کو نیام سے باہر کر کے اس نوجمان کی طرف لکھے قریب تھا کہ اس تلوار اس پر اپنی تلوار کا بار کر کے اس نوجمان کو اپنی تلوار کی خوراک بناتے عیشائی بادشاہ نے کہا اے میری قوم کے نوجمانوں اپنی اپنی تلوار کو نیام میں رکھو اور اس شادت من نوجمان کو ہمارے پاس لاؤ چنانچہ لائیا گیا اور جب لائیا گیا تو عیشائی بادشاہ نے کہا کہ کیا آپ اپنا نام بتا سکتے کہا بتا تو سکتا ہوں لیکن آپ سن سکنے کی طاقت نہیں رکھتے بس اتکو تو بیان کر دوں باقے کو اس بھی چھوٹ دوں ہاں اتکو تو بیان کرنا پڑے گا ہاں نہیں تو تو چینل چالو ہو گیا ہے آدم رہی جاؤں گا میں ہاں ہاں یہ آیا میں ٹائم ہاں نہیں نہیں صلاة و سلام تو رکھائی حضرت کی تقریر بس جب تک آپ ہمیں حجت میں لیے پڑے ہیں دھروسے نہیں پڑ لیجی اللہ عنہ سیدنا مولا اے سن لیجی کہا ہے سہادت نوجوان کیا اپنا نام بتا سکتے ہیں کہا بتا تو سکتا ہوں لیکن آپ سن سکنے کی طاقت نہیں رکھتے کہا کیوں کہا وہ اس لیے کہ بھی تمہارے پوپ نے نام سنا ہے دیکھا نہیں ہے تو حال یہ ہے کہ بولنا چاہتا ہے بول نہیں پا رہا ہے اپنے آپ پہ کنٹر رکھنا چائرہ رکھ نہیں پا رہا ہے اور اگر میں نے بتا دیا میں قوم تو جو حال پوپ کا ہے وہی حال تمہاری پوری قوم کا ہوگا اے سہادت منو جوان ہم تمہاری زبان سے تمہارا نام سننا چاہتے ہیں کہا جب نہیں مانتے ہو تو سنو میری ماں نے میرا نام خالد ابنِ ولید رکھا ہے اور اللہ کے حبیب نے مجھے اللہ کی تلبار کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہماری اور آپ کی سہادت مندی فیروز وقت اسی لئے آلہ حضرت کا شیر ہی زیجہ بنا لو چلتے چلتے خانت ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے علفت رسول اللہ کی تس سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آج آپ اپنی قسمت پر جس قدر ناس کریں وہ کم رزوی دولہ سبحان اللہ ہم سنیوں کے دھڑکنوں کا نام جس کا ہے تاجو شریعہ وہ بس ممبر نور پہ جلوہ بار ہونے والے پھر حضرت کا نورانی شہرہ ہوگا اور آپ کی آنکھیں ہوں آپ نے آپ کو کنٹرول میں رکھئے اللہ تبارکہ و تعالی ہمارے اس کہنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے آمین اور اس کو ہمارے لئے اور آپ کے لئے ذریعہ نجات بنائے سلام علیکم 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 موسیقی